آج ہے زلہ سری نگر کے اندر ایک دل کو چیر دینے والا واقعہ پیش آیا پہلے آپ کو بتا دیکھ کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ہوتیلیرز امیر سے امیر بنتے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ امیر بن رہے ہیں اس میں مین رول جو ادا کرتا ہے وہ ایک ڈریور طبقہ ہے یہ جو ڈریورز مہمانوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں یا ان کے ہوتلز پہنچاتے ہیں نائٹ سٹے کرنے کے لئے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی سارے ایسے ہوتلز ہیں جو ان ڈریورز کی شاید عزت نہیں کرتے اور ان کو شاید جانور سمجھتے ہیں اور ان کو رات بیٹھنے کے لئے یا رات کو سونے کے لئے کمرہ فرام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان ڈریورز بیچاروں کو گاڑیوں میں سونا پڑتا ہے اور اسی کی وجہ سے آج جمہو سے وابستہ رکھنے والا ایک ڈریور گاڑی میں سو گیا تھا اور صبح جب اٹھے تو وہ اس دنیا سے الویدہ کر چکے تھے فرق کیول کارن اتنا تھا کہ اسے پوری رات بر گاڑی میں سونا پڑا تھا اور شاید سفوکیشر کی وجہ سے وہ اپنے پورے اہل و ایال کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں آخرکار یہ ہوتیلیرز ان ڈریور حضرات لوگوں کو رات کے لئے اگر کچھ مہمان سٹے کرتے ہیں ڈریورز کو کیوں روم پروائیڈ نہیں کیا جاتا تاکہ وہ وہاں پہ سو پائے کیا یہ ڈریورز انسان نہیں ہے کیا ان کے بچے نہیں ہے یہ بھی اپنے اہل و ایال کو چلانے کے لئے صبح شام نکلتے ہیں رمحنت کی روزی کمانے کے لئے بڑا فسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہوتیلیرز کشمیر کے اندر ان کی عزت نہیں کرتے اور ان کو روم پروائیڈ نہیں کرتے جہاں پہ یہ رات کو سکیول سو پاتے کھانا پینا تو سب کچھ ڈریورز کود ہی منیج کر لیتا ہے ہم آپ سے بھی گزارش کرتے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے کیونکہ ایک ڈریور جو ہے اس کے پیچھے بھی فیملی ہوتی ہے اور آج یہ جمعو سے وابستہ رکھنے والا ڈریور اس دنیا سے چل بسا کیول کارن اتنا تھا کہ سفوکیشن ہوئی تھی گاڑی کے اندر اور اس کو پورے رات بر گاڑی میں سونا پڑا تھا ہم ڈریکٹر ٹورزم سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے جہاں پہ ایک انسان کے ساتھ انسانوں جیسا بھیوار نہ کیا جائے اور ہم ڈریکٹر ٹورزم سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ہوتیلئرز کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے جو ہوتیلئرز ان ڈریور حضرات لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے اور ان کے ساتھ ایسے سلوک پیش کرتے ہیں موسیقی موسیقی